الحمدللہ والصلاة والسلام على رفو اللہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دل فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرسیت آتا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکاوت حص یعنی فون پہ یا سامنے شہوت کی نیت سے بات کرنے سے ہی کترے تپکنا اس کو زکاوت حص کہتے ہیں یہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر نوجوانوں کے اندر آئے دن ہر کوئی یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ میں منگیتر سے فون پہ بات کرتا ہوں یا اپنی بیوی سے فون پہ بات کرتا ہوں یا کسی بھی لڑکی سے بات کرنے پر میرے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کترے تپکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت سارے حکماء گرمی سمجھ کے اس کا علاج کرتے ہیں جو اس مریض کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اس کو نہ مرد بنا دیتے ہیں ایک تو اس کے اندر پہلے ہی کمزوری واقع ہو چکی ہوتی ہے پھر مزید ان کو تھنڈی عدویات دے دے کر اس کا مریض کا بیڑا غر کر دیتے ہیں آئے دن ایسے مریض میرے پاس آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکیم سے دوائی لی تو ہمارے گردے فیل ہو گئے ہماری کمر ختم ہو گئی ہم چل پھر نہیں سکتے ہم پائی پر پڑے لاتے ہیں وہ طاقت وہ قوت جو ہے وہ جوانی وہ ہماری ختم ہو چکی ہے تو بھائی ایسا کام نہ کریں مرد کے اندر ایک حرارت ہوتی ہے ایک گرمی ہوتی ہے ایک قوت ہوتی ہے وہی مردانگی بنتی ہے وہی جوانی بنتی ہے اگر وہ آپ اس میں سے نکال دیں گے تو اس مریض کے ساتھ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں تو یہ جو مرض ہے کتروں کا آنا کترے ٹپکنا یہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے ترشی ایسل کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس وجہ سے پھر اندائیٹی ہو جاتی ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے تبخیرے میدہ ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں تو جسم کے اندر حرارت پیدا کریں قوت پیدا کریں تاکہ اس سے جو ہے وہ اس کی ترشی تیزابیت جو ہے وہ ایسل سودا جو ہے اس کا ختم ہو جائے جسم کے اندر حرارت غریضہ بڑھ جائے امیون سسٹم اس کا مضبوط کریں نہ کہ کمزور کریں امیون سسٹم اس کا مضبوط ہوگا حرارت غریضہ اس کی بڑھے گی تو انشاءاللہ قطرے آنا بند ہو جائیں گے اور وہ اپنی ایک اچھی لائف گزار سکیں گے تو رحم کریں ایسے مریضوں پر جو اس طرح کا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں لیکن غلط علاج کی وجہ سے آپ ان کا نقصان کر دیتے ہیں تو آج جو میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا جو مسئلہ ہے پشاب کی قطرے آ رہے ہوں منی کی قطرے آ رہے ہوں مزی کے قطرے آ رہے ہوں ودی کے قطرے آ رہے ہوں تو یہ سارے قطرے انشاءاللہ اس نسخے سے دور ہو جائیں گے آپ نے تین چیزیں لینی ہے پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے مرتبی رومی دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے موسلی سفید انڈین تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے ازگند ناغوری جس کو اشوگندہ بھی آپ کہتے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ نے ہم وزن آپ نے لینی ہے ان کو صاف کر کے پیس کے پاڑر بنا کے اس کے اندر تین گناہ شہر ملا کے آپ اس کا ماجون بنا لیں آدھی چمچ آپ صبح کو دیں آدھی چمچ آپ شام کو دیں اللہ کے فضل کرتے ہیں چند خوراکوں سے ہی انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی تو قوت طاقت اس سے انشاءاللہ آئے گی اس پر ان کے اس کے مسئلے ان کے دور ہوگے بے اولادی ان کی ختم ہوگی جسم کے اندر طاقت آئے گی جوانی آئے گی قوت آئے گی قبر ان کی مضبوط ہو جائے گی جسم اس کا جو ہے وہ طاقت اس کے اندر آ جائے گی تو بہت سارے اس کے مریض کے مسائل جو ہے وہ اس سے اس کے سے دور ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوگے اگر آپ میرے اس چینلل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کی نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس کے اندر ضرور آپ کمیٹس کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹیو جو میں تب تک کے لیجات اللہ حافظ